بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی ایکسچینج ریٹ اور بینکوں کے حساب سے وہ شیئر کر دوں گا آپ نے تھرنڈر میں پڑھ لیا ہوگا ساٹھ پلس میں ریال جا چکا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کو یہاں پر ابھی مکمل تفصیل بتا جاتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو ڈالر ریٹ دخواہ دوں جی جو کہ آج بھی دو سو تیس روپے بیالیس پیسے آج دو سو پچیس روپے بیالیس پیسے یع ہو رہا ہوں ایک آدھ پیسہ کام یہ زیادہ نہیں ہے کل بھی دو روپے ڈالر بڑھا اور آج بھی دو روپے ڈالر بڑھا ہے جی کل کی نسبت ٹھیک ہے جی اور ریال یہاں پر آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے میں دکھا رہا ہوں انسٹھ روپے نوے پیسے ریٹ ہے اور اگر آپ نیٹ کے اوپر چیک کریں گے تو آپ کو ساٹھ پلس میں اس وقت ریٹ دکھائی دے رکھا ہے انجے کے بات کریں تو آپ کو اکیس چھبیس مل جائے گا اینڈ بنگلدشی ٹکہ پچیس ٹکے چوٹیس پیسے مل جائے گا یہاں پر آپ کو مختلف بینکوں کے حساب سے بھی میں بتا جاتا ہوں میں سب سے پہلے راجی بینک تحویل راجی کی بات کریں گے ان کا ریٹ آج کا اٹھاون روپے پینتیس پیسے ہو چکا ہے اور دس سترہ اینڈ پچیس ریلن کی فیس ہے جی اور اگر بات کرے ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین آج کا اناسٹھ روپے سات پیسے ریٹ دے رہا ہے ہائی ریٹ ہے اور تیس ریلن کی فیس ہے جی اینڈ منی گرام اناسٹھ روپے تیس پیسے ریٹ دے رہا ہے اور تیس ریلن کی فیس ہوتی ہے جی ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلق بات کریں تو آپ کو اناسٹھ روپے پندرہ پیسے آج کا ریٹ دکھائی دے گا اور پندرہ ریال ان کی فیس ہوگی جی اگر سٹی سی پی کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے نائنٹی نائن پیسے یعنی کہ اناسٹھ روپے پورا ریٹ ہو چکا ہے اور ان کے بھی سترہ ریال فیس ہے جی اگر بینکل جزیرہ فوری بینک کی بات کریں تو آپ کو پورا اناسٹھ روپے ریٹ یہاں پر بھی دکھائی دے گا اور ان کی بھی دس اینڈ سترہ ریال فیس ہے جی اگر انجاز بینک کی بات کریں تو آج کا اٹھاون روپے پچپن پیسے ریٹ ہے اور ان کی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہے اگر ہم کوئک پے کے مطلق بات کریں تو کوئک پے کا آج کا ریٹ اناسٹھ روپے دو پیسے ہو چکا ہے اور ان کی بھی دس ریال اینڈ سترہ ریال فیس ہے یعنی کہ بینکوں میں آپ کو اٹھاون سے اناسٹھ ریٹ مل رہا ہے اوپن مارکیٹ کی بات کریں یعنی کہ نیٹ کی تو عام ایکسچینج ریٹ کی تو ساٹھ پلس میں ریال جا چکا ہے میں جیسا کہ آپ کو کچھ دنوں سے بتا رکھا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا ایک ماہ کے اراؤن میں ڈالر جو اپنا پرانا ریکار تھا اس کو شاید کیا اس کو میرے حساب سے یعنی توڑے گا اور اس سے اوپر ہی جائے گا